بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب قسط بان میں ملاحظہ فرمائے مجھے تم سے کوئی شکاید نہیں یعنی کہ نے کہتا ہوئے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا دیکھو دیکھو میں نے اسے پیچھے دکھیل دیا اب تم خوش فہمی میں مبتلا ہو رہی ہو جانگی نے الکا سکے کا لگایا اور بیگ پر سر رکھ کر لیٹ گئی وہ رات بڑی مشکل سے گزری دن میں دھوپ سے سنگلاک چٹانے تب جانے سے گرمی ہو گئی تھی وہ رات کو تیز اٹھنڈی ہوا نے سونے نہیں دیا تھا جانگی گرچے سو گئی تھی لیکن بار بار وہ بھی اٹھتی رہی یہ بھی غنیمت تھا کہ ہمارے چاروں طرف چٹانے تھی جن سے ہوا کسی قدر رکھی ہوئی تھی اگر ہم کھلی جگہ پر ہوتے تو ٹھٹر کر ختم ہو جاتے صبح دھوپ نکلنے کے تھوڑے دیر بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے بلند پاڑوں میں آڑے تیرچے راستوں پر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا اور یہ تو کوئی باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا دوپیر کے لگ بگ ہم روک گئے آگے بہت ہی خضرناک راستہ تھا ایک طرف بلند مودی چٹان تھی اور دوسری طرف سینگڑو فٹ گہرے کھڑ اور مودی چٹان جس کے ساتھ وہ راستہ چار فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا ہوا بھی بہت تیز دی کوئی معمولی سی لگزش موت کے موہ میں پہنچا سکتی تھی اس پنسیرات کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے میرے پوچھنے پر اس قبائلی نے بتایا کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے یہاں دو ہمیں ایک مل پیچھے جا کر وہ راستہ اختیار کرتے جو تقریباً چار ہزار فٹ کی بلندی تک چلا گیا تھا لیکن اس کی دوسری طرف اترنے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا اس قبائلی نے بتایا کہ شان کے بیلے کے لوگ چین کی سرد پار کرنے کے لیے عام طور پر یہی راستہ استعمال کرتی ہیں سرد جان سے کتنی دور ہے میں نے پوچھا ایک گھنٹہ یہاں آرام کرنے کے بعد ہم یہ راستہ پار کر کے چلتے رہیں تو شام کا اندیرہ پھیلنے سے پہلے سرد پر پہنچ سکتی ہیں قبائلی نے بتایا یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس پول سراد نمار راستے پر ہم زندگی کی سرد ہی پار کر جائیں یہ جملہ جانگی نے کہا تھا ممکن ہے لیکن ہمارے سامنے یہی صرف ایک راستہ ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنی ہی پڑے گی مجبوری ہے میں نے کہا ہم نے وہی پر پڑاؤں ڈال دیا ایک قبائلی نے ہمارے سامنے کھانا بھی لگا دیا بھئی میرا تو کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا جانگی نے کہا اس راستے کو دیکھ دیکھ کر یہ میرے سینے میں خول سے اٹھ رہے ہیں کھا لو شاہی یہ ہماری زندگی کا آخری کھانا ہو میں نے مسکرات ہوئے کہا یہ بات اگرچہ میں نے مزاک میں کہی تھی لیکن جانگی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میرے مجبور کرنے پر اس نے چند لوگ میں کھا لیا تھے ہم تقریباً ایک گھنٹہ وہاں رکے رہے اور پھر اس پل سیرات پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہماری رائیفلیں ان دونوں محافظوں نے لے کر اپنے کندوں پر لٹکا رہی تھی مقصد صرف یہ تھا کہ ان رائیفلوں کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو سب سے آگے وہ محافظ تھا جو ہماری زبان تھوڑی بہت سمجھتا تھا اس کے تقریباً دس فٹ پیچھے میرے ساتھ جان کی اور اس سے دس پندرہ فٹ پیچھے دوسرا قبائلی تھا تیز ہواں ہمیں آگے کو دکے دے رہی تھی ہم عمودی چٹان کے ساتھ چپکے ہوئے چل رہے تھے چٹان پر جا بجا پتھر ابر ہوئے تھے اور ہم ان پتھروں پر ہاتھ جمائے ہوئے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے ہماری پشت کھڑ کی طرف تھی اور ہم اس طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے آنکھیں بند رکھو اور چٹان کے ساتھ ساتھ چلتی رہو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا میں نے جانکی کو ہدایت کر دی ہم قدم با قدم آگے بڑھتے رہے ہوا بہت تیز تھی اگر ہم نے چٹان کے ابر ہوئے پتھنوں کا سارا نہ لے رکھا ہوتا تو تیز ہوا ہمیں اٹھا کر پٹھک دیتی پھول سی رات دوما یہ رہ سا تقریباً ڈیڑھ سو فٹ طویل تھا ہم تقریباً سو فٹ کا فاصلہ تیہ کر چکے تھے اور پھر میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا مجھے سینے میں اپنا دل ڈھوپتا ہوا محسوس ہونے لگا آگے تقریباً دس فٹ کا راستہ ایسا تھا جس کی چوڑائی تین فٹ سے زیادہ نہیں تھی مجھے جانکی کی بات شاد آگی ہم واقعی ہی خودکشی کی کوشش کر رہے تھے تین فٹ چوڑی کارنس پر سفر کرنا واقعی ہی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا ہوا کا کوئی تھی اس جھونکہ ہمارے قدم اکھار سکتا تھا اور اس جگہ قدم اکھڑنے کا مطلب تھا عذیتناک موت میں پہلی چٹان سے چپکا کھڑا تھا جانکی نے بھی ایک آج چٹان کے پتھر پر جمع رکھا تھا اور دوسری ہاتھ سے میرا مالو گریفت میں لے رکھا تھا میں انہوں کے والی اس قبائلی کو دیکھتا رہا جو چٹان سے چپکا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا وہ اس پل سرہ سے گھدر گیا تو میں نے جانکی کی طرف دیکھا آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتی رہو آنکھیں مت کھولنا میں تمہارے ساتھ ہوں بیتا یہ راستہ اتنا زیادہ خطرناک بھی نہیں ہے بس خوف کو دل سے نکال دو اور چٹان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہو نہیں میں آگے نہیں جا سکتی جانکی کے موں سے خوف زیادہ سی آواز نکلی خوف سے اس کے ہونٹ بلکل سفید ہو رہے تھے ہمت سے کام لو جانکی میں نے اس کا حسلہ بڑھانے کی کوشش کی ہمارے سامنے صرف یہی ایک راستہ ہے اب تو ہم واپس بھی نہیں جا سکتے آو میرے ساتھ آو آنکھیں بند رکھو اور چٹان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو میں نے جانکی کا حسلہ تو بڑھا دیا تھا لیکن میری اپنی حمد جواب دے رہی تھی میں نے اس خوفناک راستے کا جائزہ لیا چٹان کے ساتھ ساتھ تو راستہ تقریباً خموار تھا زیادہ اونچ نیچ نہیں تھی دو چار جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پتھر ابرے ہوئے تھے البتہ کھڑ والے کنارے کی طرف کچھ ناموار پتھر نظر آ رہے تھے ان میں کچھ پتھر ایسے بھی تھے کہ کسی پر پاؤں پڑتا تو وہ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا تھا میں نے خدم آگے بڑھا دیا ایک آسے میں نے چٹان میں ابرے ہوئے پتھروں کا سارا لے رکھا تھا اور دوسرے آسے جانکی کی شیڈ پکڑ لکھی تھی تاکہ اسے خوصلہ رہے لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کا پیر پسلتا تو دونوں ہی موت کے موں میں پہنچاتے ہمیں ایک ایک انچ کر کے آگے بڑھتے رہے ہوا بھولی طرح ہمیں دکھیل رہی تھی جانکی نے آنکھی بند کر رکھی تھی اور اس کے موں سے ڈری ڈری سی آوازیں نکل رہی تھی چھے فٹ کا یہ راستہ میلوں پر محیط ہو گیا لیکن بلاخر ہم نے یہ پل سرات عبور کر لیا اس سے آگے کا راستہ تقریباً چھے فٹ چھوڑا تھا جانکی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اس نے آنکھی بند کر رکھی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی میں اس قبائلی کی طرف دیکھ رہا تھا جو ہمارے بعد آ رہا تھا وہ تقریباً نصف راستہ تیہ کر چکا تھا ہوا تیز تو تھی لیکن اس نے اچانکی جگڑ کی صورت اختیار کر لی تھی مجھے دکھا سا لگا میں اپنے آپ کو سنبھال کر بڑی پھردی سے نیچے بیٹھ گیا جانکی نے بھی اس چکڑ کو محسوس کر لیا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور میری عباؤں کو سختی سے پکڑ لیا دوسرا قبائلی بھی میرے قریبی بیٹھ چکا تھا اور وہ چیخ چیخ کر اپنے ساتھی سے کچھ کہہ رہا تھا دوسرا قبائلی دونوں آج چٹان پر جمعے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ روکیا اس کے کندے پر لٹکی و رائیفل کی نال ایک پتھر کے ساتھ اٹک گئی وہ کندے کو الکیل کی جٹکے دے کر رائیفل کی نال اٹھانے کی کوشش کرنے لگا اسی لمحے ہوا کی ایک زوردار جونکے نے اسے اپنی جگہ سے ہی ہلا دیا ایک جٹکے سے رائیفل کی نال بھی اس جگہ سے ہٹ گئی وہ قبائلی لٹکڑا گیا بلکری بیٹھ ہوئے قبائلی چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا تیز ہوا نے اس قبائلی کے قدم اکھار دیا تھے وہ چٹان پر ہاتھ جمانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چٹان سے ٹکرانے والی ہوا نے اسے پیچھے دے گھیل دیا اس کا پیار ایک کنارے کے پتھر پر پڑا تھا پتھر اکھڑ گیا نیچے گرتے اس نے ایک پتھر پر ہاتھ جمانے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر بھی اکھڑ گیا اور پھر وہ اچانک میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا اس کے موہ سے نکلنے والی آخری چیخ بڑی خوفناک تھی جو دیر تک پہاڑوں میں کوئنسی رہی تھی جانکی چیخ کر مجھ سے لپڑ گئی میں نے بھی آنکھیں بند کر لی گرنے والے قبائلی کی چیخ دم دھوڑ گئی اور پھر یوں لگا جیسے اچانکی سناٹا چھا گیا ہو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا دوسرا قبائلی ذرا سا آگے جھگا کھڑ میں جانک رہا تھا میرے جانکی کو اپنے سے علاق کیا اور کسی چوپائے کی طرح آگے بڑھ کر نیچے جانکنے لگا سینگڑو فوٹ گہر ایک کھڑ میں قبائلی کی لاش کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی ہم چانوینٹ وہاں بیٹھے رہے میرے آساب میں تناؤسہ پیدا ہو گیا تھا اس سال سے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا تھا قبائلی پر اپنے ساتھ ہی کی اندوناک موت کا زیادہ اثر ہوا تھا لیکن ظاہر ہے ہم اس کے سوگ میں وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے وہ راستہ کرچہ آگے بتدری کشادہ ہوتا چلا گیا تھا لیکن میں اور جانکی اب بھی چٹان کے ساتھ چپکے ہوئے سے چل رہے تھے ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے ہوا کی تیزی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا سامنے سے ہوا کے جکھڑ ہمیں پیچھے دکیل رہے تھے ہم اس وقت دراصل ایک دررے میں سے گزر رہے تھے اور اس دررے میں ہوا کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز تھی تقریباً دو فرلان کا فصلہ تیہ کر کے ہم اس دررے میں سے باہر آگئے اور ہوا کی تیزی میں بھی کمی آگئی آگے مسلسل دھنان تھی جانکی میرے ساتھ چپکی ہوئی چل رہی تھی اور پھر ایک جگہ رکھ کر میں نے پیچھے دیکھا اس کے ساتھ ہی میرا دل لچھل کر خلق میں آگیا وہ کبائلی دو دو تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا وہ کبائلی کہاں گیا میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا پیچھے رہ گیا ہوگا یہاں رکھ کر انتظار کر لیتے ہیں جانکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گئی میں بھی اس کے قریبی بیٹھ گیا تقریباً پندرہ منٹ گزر گئے میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا مگر اس کبائلی کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دیا تھا تم یہیں بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں کہاں رہ گیا وہ میں کہتے کہتے اٹھ کر واپس چلنے لگا بلس درے کے دانے تک آ گیا لیکن وہ قبائلی کہیں بھی دکھائی نہیں دیا بلس کا نام تو نہیں جانتا تھا لیکن میں اس کے سردار کا نام لے کر پکارنے لگا میرے خیال تھے کہ وہ جہاں بھی ہوگا میری آواز سن کر آ جائے گا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا نہ تو وہ قبائلی کہیں نظر آیا اور نہ ہی کہیں سے جواب ملا میری آواز پہاڑوں میں بازگشت پیدا کرتی رہی یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کسی حادثے کے بارے میں سوچا جا سکتا البتہ ایک دو جگہوں پر دائیں بائیں تنگ سے راستے تھے اگر ان میں سے کسی راستے پر نکل گیا تھا تو میری آواز تو اس تک ضرور پہنچی ہوگی اسے جواب تو دینا چاہیے تھا میں جانگی کے پاس واپس آ گیا وہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی میں نے ایک دو آوازیں دی تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تو میں نے اسے کندے سے پکڑ کر جنجوڑ دیا وہ ہڑ بڑا کر اٹھ گئی تو کیا ہوا اس نے بدہواسی نظروں سے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں سرگی تھی وہ قبائلی کہیں غائب ہو گیا ہے میں نے کہا کیا مطلب جانگی ایک جٹکے سے سیڑی ہوگی وہ ہمیں ان پاروں میں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے درد سے باہر آنے تک تو وہ ہمارے ساتھ تھا بھولان کی وجہ سے ہم تیز چلنے لگے اور وہ پیچھے رہ گیا مجھے شبہ ہے کہ وہ واپس نہ چلا گیا ہو میں نے کہا اگر واقعی ایسا ہوا تو جانگی کسی انجانے خوف کی وجہ سے جملہ پورا نہیں کر سکی بہرحال انتظار کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ چٹانوں میں ادھر ادھر نکل گیا اور میری آواز بھی اس تک نہ پہنچی ہو میرا خیال راستہ تو یہی ہے اسے اس طرف آنا چاہیے میں بھی جانگی کے قریب بیٹھ گیا اگر وہ نہ آیا تو جانگی بولی ہم نہ تو راست کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی چیز ہے میرا مطلب ہے کھانے کا سامان اور رائفل بھی اسی کے پاس ہے اگر وہ واقعی واپس چلا گیا تو ہم ان پاڑوں میں بھٹکتے رہیں گے اور بھوپ پیاسے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دیں گے یہی کہنا چاہتی ہو نا میں نے کہا کتنی بیبسی کی موت ہوگی جانگی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم نے قدم قدم پر موت سے پنجہ لڑایا ہے موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی لیکن ان پاڑوں میں ایسی بیبسی کی موت نہیں میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی وہ مجھ سے لپڑ گئی میں اس کا گندہ تھپ تھپانے لگا یہاں بھی موت کو مایوسی ہوگی میں نے کہا ہم دھوڑی دیر اس کا انتظار کرتے ہیں پھر خود دی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یاد اس نے کہا تھا کہ اگر ہم رکے بغیر چلتے رہے ہیں تو شام تک چین کی سرد پر پہنچ جائیں گے یہ راستہ مسلسل نشیب کی طرف جا رہا ہے وہ سکتے آگے کوئی بستی مل جائے بات عمت اور حسلے کی ہے اگر ہم حسلہ ہار گیا تو زندگی ہار جائیں گے جانگی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ مجھ سے لپٹی ہوئی خاموش بیٹھی رہی ہم تقریباً ایک گھنٹہ وہاں رکے رہے میں وقفے وقفے سے ادھر ادھر اٹھ کر دیکھ لیتا تھا کبھی قبائلی کو پکارنے لگتا لیکن مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اور بلاکھر ہم اٹھ کر ان اونچے پہاڑوں میں نامعلوم منزل کی تلاش میں چل پڑے یہ کشادہ پگڑنڈی سی تھی اور لگتا تھا یہ راستہ باقائدگی سے استعمال ہوتا رہا ہے اس کی تصدیق اس طرح بھی ہوگی کہ ایک جگہ چٹان کے قریب راک کوئلے اور جلیوی لکڑیاں دکھائی دیں جس سے اندادہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کسی پارٹی نے پڑاؤ ڈالا ہوگا ایک چٹان کے گرد گھوم کر ہم روک گئے سامنے نشے میں بہت دور ایک سرسبز وادی نظر آ رہی تھی اس سے ذرا پہلے ایک چمکتیوی لکیر بھی دکھائی دی اور میرے خیال میں وہ کوئی دریا تھا جس کا پانی دھوب میں چمک رہا تھا جانکی بری طرح تھک گئی تھی اس کے دل میں یہ خوف بھی جاگزین تھا کہ ان پارٹی میں ہم راستہ تلاش کیسے کریں گے دچین میں پھیلی وہ وادی دیکھ کر کچھ تسلیت ہوئی لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہاں سے ہمیں مندل کا کوئی نشان بل جائے گا جانکی ایک پتھر پر بیٹھ گی سورج غروب ہونے میں ابھی کم از کم ایک گھنٹہ باقی تھا اور میچ آتا تھا کہ شام کا اندھیرہ پھیلنے سے پہلے پہلے ہم اس دریاء تک پہنچائیں لیکن جانکی کی وجہ سے کچھ دیر وہاں رکنا پڑا آدھا گھنٹہ مزید چلنے کے بعد ہمیں پھر رک جانا پڑا سورج غروب ہو چکا تھا اور پارڈوں میں اندھیرہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا اور وہ وادی ابھی ہم سے بہت دور تھی اندھیرے میں پر پیچ اور نشیب و فراز والے راستے پر اترنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا تھا اس لئے ہم نے وہی رکنے کا فیصلہ کر لیا اور میں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا بلاخرے جٹانوں میں ایک خوز ہی نظر آگئی یہ خوز زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن دو تین آدمی آرام سے لیٹ سکتے تھے اسے دیکھ کر اندادہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں پہلے بھی لوگ تھیرتے رہے ہیں جانکی نے بھیک گند سے اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور خوز کے دانے کے قریب بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی میں نے بھی اس کے قریب جگہ سنبھا لی اور اب تک کی صورتحال کا جائزہ دینے لگا میں بار بار اسی قبائلی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اچانک ہی غائب ہو گیا تھا یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آسکتی تھی کہ وہ راستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل گیا تھا یا واقعی ہی وہ واپس چلا گیا تھا جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا خمیادہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا تھا ہم بھوکے پیاسے ان سنگلاک چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے تھے وہ بلسی رات نمہ راستہ پار کرنے سے پہلے دوپیر بارہ مجھے کے قریب ہم نے کھانا کھایا تھا جانکی نے تو صرف چند لکمیں ہی لیے تھے اس کے بعد ہم مسلسل پہاڑیوں پر چڑھتے اترتے رہے تھے سب کچھ حضم ہو چکا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی لیکن میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جانکی کو بھی یہ احساس ہو جاتا کہ وہ بھوکی ہے لیکن میری خاموشی اس مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوئی کیونکہ کچھ ہی دیر بعد جانکی کی کراٹی ہوئی آواز سنائی دی وجدان مجھے بھوک لگ رہی ہے بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے میں نے جواب دیا لیکن سبر اور برداش کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے جانکی گیرہ سانس لے کر رہ گئی وقت گزرتا رہا سناٹے میں ہوا کی سائیں سائیں دل پر حیبسی تاری کر رہی تھی جانکی نے میری کندے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اس کے موں سے ہلکی ہلکی کر رہے خارج ہونے لگی اس کی وجہ وہ شدید تھکن تھی جس نے اسے نڈال کر رکھا تھا بیرہ جانکی کا ساتھ کئی برسوں سے تھا اس میں شبہ نہیں کہ اس نے کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی بیرہ ساتھ دیا تھا وہ بڑی دلیر اور حسنہ مند دورت تھی اس نے کئی مرزبہ موت کو شکست دی تھی لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی بھوک پیاس اور بے بسی ہمارا مقابلہ ایسی چیزوں سے تھا جنہیں صبر و برداشت سے ہی شکست دی جا سکتی تھی مرات بڑی طویل ہو گئی زمین کی گردش جیسے تھم گئی تھی تاریخی جیسے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں کبھی اونگنے لگتا اور کبھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریخی میں گھورنے لگتا اور پھر اچانک میں چھوں گیا میں گھوکے دانے کے بلکل قریب بیٹھا تھا پانی کے چند چھینٹے میرے بازور چیرے پر پڑے تھے میں نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف پھیلا دیا بارش ہو رہی تھی دیکھتے دیکھتے بارش تیز ہو گئی بوچھاڑ کرو اسی طرف تھا میں پانی میں بھیگنے لگا جانکی پر بھی پانی کے چھینٹے پڑ رہے تھے وہ بھی جا گئی ہم گھو میں اور اندر کی طرف چلے گئے اگر پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا جانکی نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا اس کا دھانہ زمین سے کافی اونچا ہے اور ویسے بھی سامنے ڈلان ہے ایسی جگہ پر پانی نہیں رکھتا تم سو جاؤ نید ہی میں کچھ وقت کٹ جائے گا میں نے کہا جانکی نے زمین پر لیٹ کر میری گود میں سر رکھ لیا لیکن وہ بار بار اٹھ جاتی بارش کا خوف بھوک اور تھکنوں سے بے چہن کیے ہوئے تھی لیکن بلاخر وہ سو گئی اسی خوف کے سامنے ڈلان پر بارش کا پانی مو زور ندی کی طرح بہ رہا تھا تقریباً دو گھنٹوں تک موصلہ دار بارش جاری رہی اور پھر اس کا زور ٹوٹ گیا میں اس خوف کے سامنے بیٹھ ہوئے پانی کو دیکھتا رہا جس کی روانی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اب مجھے بھی تشویش ہونے لگی اگر یہ ندی اس طرح بیٹھتی رہی تو ہمارا اس خوف سے نکلنا مشکل ہو جائے گا میری آنکھوں میں شدید جلن تھی یہ مسلسل جاگتے رہنے کا نتیجہ تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر نین نے مجھے بھی اپنی آغوش میں لے لیا آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر باہر کی طرف دیکھنے لگا دن کی نوچنی پھیل گئی تھی جانکی خو کے دانے پر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی سامنے والی ڈولان پر پانی اب بھی بے رہا تھا لیکن بہت کم اور ہلکا اب نکلو یہاں سے ویدان جانکی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی ہمیں کوئی دوسری جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں کچھ کھانے کو مل سکے اور پھر چند منٹ بعد ہم اس خو سے نکل آئے اس مرتبہ بیگ میں نے اپنے کندے پر لات لیا تھا ہم اس ڈولوان راستے پر چلتے رہے تقریباً دو گھنٹے بعد جانکی نے لڑکٹانا شروع کر دیا تو اسے سارا دیکھر کہیں تا رہا اور پھر جیسے ہم ایک چٹان پر گھوم کر دوسری طرف آئے میں چونگیا نشیب میں بہت دور ایک جگہ دھوئے کی لکیر سے اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جانکی وہ دیکھو میں نے آنسی اشارہ کیا وہ دھوئے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہاں کوئی بستی ہے ہمت سے کام لو فاصلہ زیادہ نہیں جانکی نے اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابر آئی لیکن دوسرے ہیلے میں اس کے چہرے پر مایوسی پھیل کی بہت دور ہے شاید کئی میل دور وہ کرا ہی موشہ بھی ایک قدم نہیں چلا جا رہا بھوک اور تھکن سے ہمت سے کام لو جانکی میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا تم تو بڑی حسلہ مند و بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے تم نے یہ بھوک کیا چیز ہے میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں کٹھن ترین مرحلہ تو گزر گیا وہ جگہ اگرچہ دور ہے مگر ایک امید تو پیدا ہوئی ہے ہم زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دو گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے ہم یوں کرتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کھا کچھ دیر یہاں بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم روکے بغیر چلتے رہیں گے ہم دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے جان کی نڈال ہو رہی تھی مجھے یاد ہے جب ہم بینک آگ میں اور چانگ سین میں تھے تو کھانے میں ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو وہ چیخ اٹھتی تھی وہ کئی مرتبہ کہا چکی تھی کہ دنیا کا ہر ستم برداشت کر سکتی ہے لیکن بھوگ اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور اب تو چوبیس گھنٹوں سے زیادہ گزر چکے تھے اور وہ ان چوبیس گھنٹوں میں ہی برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی چہرے پر زرتی آنکوں میں ویرانی اور ہونٹ سفید ہو گئے تھے پندرہ بیس منٹ آرام کرنے کے بعد ہم پھر چل پڑے رات کے دھوان دار بارش کی وجہ سے پاڑیوں میں کئی چھوٹے چھوٹے ندی نالے ماردے وجود میں آگئے تھے ان کی وجہ سے کچھ دشواری پیش آئی تھی بعض نالے تو ہم پھلانگ لیتے اور بعض اتنے چوڑے تھے کہ انہیں پار کرنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں لمبا چکر کاٹنا پڑتا تقریباً دو گھنٹوں بعد ہم نشیب میں پہنچ گئے اور پھر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ جس جگہ دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا تھا وہ جگہ اب بھی ہم سے بیلوں دھور تھی اور ایک بہت بڑے نالے نے ہمارا راستہ روک رکھا تھا اس نالے کا پارٹ چاریس پچاس فٹ سے کم نہیں تھا یہ غالباً وہی نالہ تھا جسے پاڑی چھوٹی پر سے میں دریاز سمجھا تھا پانی بہت گہرا اور بہت تیز تھا اور ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے نالہ پار کیا جا سکتا تھا میرے موں سے بے اختیار گیا رہا سانس نکل گیا میں نے جانکی کی طرف دیکھا وہ روانسی سی ہو گئی تھی اب کیا ہوگا اس نے سوالیاں لکھا اسے مجھے دیکھا اس کے لہجے میں مایوسی تھی آو اس طرف چلتے ہیں شاید کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے یہ نالہ اوبور کیا جا سکے میں نے ایک طرف ہی شارہ کیا ہم بہاو کی مخالف سمجھ میں چلتے رہے آگے درختوں کا سیل سیدھا بھی شروع ہو گیا تھا ڈائیزین سوگز کا فاصلہ تیہ کر کے ہم روک گئے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی تھی جانکی درختوں کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ کے وہ پیٹ پکڑے دوری ہوئی جا رہی تھی میں اس کے قریب کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر ایک درخت کی جنگی شاک پر نگاہ پڑتے ہی میں اچھل پڑا اس درخت پر آڑو کی طرح کے زرد رنگت کے پھل لگے ہوئے تھے جانکی وہ دیکھو میں نے درخت کی جوکی ہوئی شاک کی طرف اشارہ کیا وہ پھل شاید ہماری بھوک کا بندوبہ سو جائے میں نے اچھل کر اس شاک کو پکڑ کر نیچے کھینچ لیا اور ایک پھل توڑ کر چکھا تو اس میں ہلکی سی ترشی تھی مگر پیٹ کی آگ بوجانے کے لیے کھایا جا سکتا تھا میں نے تین چر پھل توڑ لیا اور جانکی کے قریب آ کر بیٹھ گیا لو اسے چک کر دیکھو میں نے ایک پھل اس کی طرف بڑھا دیا جانکی نے وہ پھل میرے آسے جپڑ لیا اور دانتوں سے کٹ کر کھانے لگی وہ پھل خوش ذائقہ نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا اگر یہ پھل کروا بھی ہوتا تو شاید تب بھی ہم نہ چھوڑتے ہم نے ان پھلوں سے پیٹ تو بھر لیا لیکن اس کا نتیجہ آدھے گھنٹے بعد ظاہر ہونا شروع ہو گیا میرے پیٹ میں ہلکہ ہلکہ درد ہونے لگا جانکی بھی پیٹ پکڑے ہوئے تھی یہ شاید اس پھل کا اثر تھا یا خالی پیٹ زیادہ کھا لینے کی وجہ سے درد شروع ہو گیا تھا بگر یہ درد قابل برداشت تھا دائیں طرف جاڑیوں میں سرسرات سن کر میچ ہوں گیا اور پھر میری آنکھوں میں چمک سی اوپر آئی وہ دو خرگوش تھے اور ان کا روح ہماری طرف نہیں تھا میں نے اونٹوں پر انگلی رکھ کر جانکی ہوں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پترون کا پائنچہ اٹھا کر پندلی پر بندگوہ خنجر نکالیا اس وقت ایک خرگوش نے ہماری طرف دیکھا چنل لمحے دیکھتا رہا پھر ہمیں بے ضرر سمجھ کر گاز پر مو مارنے لگا بے خنجر والا ہاتھ آئیس 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 آ اوپر اٹھانے لگا وہ رچانے کی خنجر میرے آسے نکلا اور اس خرگوش کی طرف لبکا جس نے کچھ دیر پہلے ہماری طرف دیکھا تھا خطرہ بھامتیں اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن خنجر اس کے جسم میں ترازو ہو گیا دوسرا خرگوش جاڑیوں میں غائب ہو گیا میں دوڑ کر جاڑیوں میں پہنچ گیا خنجر اس خرگوش کے آر پار ہو گیا تھا میرے خنجر نکال کر تکبیر پڑھتے ہوئے اس کی شارک پر دار پھیر دی خرگوش نے آخری دو تین جھٹکے لیے میں کچھ لکڑیاں جمع کر لوں میں نے کہا اور ادھر ادھر گھوم کر خوشک جاڑیاں جمع کرنے لگا گزشتارات کی بارش سے سوکی ہوئی جاڑیاں بھی بیکی ہوئی تھی لیکن بہرحال کوشش کرے کہ انہیں جلایا جا سکتا تھا جانگی کے بینگ میں ایک لائٹر موجود تھا جو اس وقت ہمارے کام آ گیا جانگی جاڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کرنے لگی اور میں خرگوش کی خال اتارنے لگا خال اتار کر میں نے آلائش نکال کر ایک طرف پھینک دی اور گوش کے ٹکڑے کیے بغیر اسے دریا کے پانی سے دھولیا جاڑیوں کی شاخیں بیگی ہوئی تھی جانگی بڑی مشکل سے آگ جلانے میں کام جاب ہوئی دھوئے سے اس کی ناک اور آنکھ سے پانی بے نکلا خرگوش بھونے جانے کے دوران میں گوش کی جانگیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکراتی رہی اور بلاخر ہمارا کھانا تیار ہو گیا بغیر نمک مثالے کے خرگوش کا بھونہ ہوا گوش اس قدر لذیذ تھا کہ بس مزہ ہی آ گیا مجھے یہ اطراف کرنا پڑا کہ اس سے پہلے میں نے اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا جانگی بھی مذکراتی